الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ ادمعین وعلى من تبعہم بحسانین الى یوم الدین اما بعد محترم بھائیو گوشتہ دو درسوں میں ہم نے ایمان بالیوم الاخر آخرت کی زندگی پر ایمان یا آخرت کی دن پر ایمان کے تعلق سے چند اہم باتیں ہم نے معلوم کی جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایمان بالیوم الاخر کا مطلب تین چیزوں پر بنیادی طور پر ایمان رکھنا ہے سب سے پہلی چیز البعث بعد الموت مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا جس کو البعث کہا جاتا ہے رب عم اٹھایا جانا تو سب سے پہلی چیز البعث بعد الموت پر ایمان رکھنا دوسری چیز پھر دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے دنیا میں جو بھی عمل کیا اس کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے یہ دوسری چیز اور تیسری چیز حساب و کتاب کے بعد یا تو جنت کا فیصلہ ہوگا یا کہ جہنم کا فیصلہ ہوگا تو ایمان بالیوم الاخر میں بنیادی طور پر یہ تین چیزیں سب سے پہلے آئیں گی البعث بعد الموت پر ایمان دوسرا حساب و کتاب پر الجزاء والعقاب پر اور تیسری چیز ہے جنت یا جہنم تو اس کے ساتھ ساتھ شیخ عمرو سیمین رحم اللہ نے یہ بات بتلائی کہ موت کے بعد کی ہر چیز ایمان بالیوم الاخر ہی میں شامل ہے شریعت کے اندر کتاب و سنت کے اندر موت کے بعد کی جو بھی خبر بتائی جائے گی جو بھی چیز سنائی جائے گی اس کا تعلق کیسے ہے ایمان بالیوم الاخر سے ہے تو اس میں سب سے بڑی چیز جو آتی ہے وہ کیا خبر کے بارے میں تو اس کو دو حصوں میں شیخ تخصیم کیا پہلی چیز کہا ہے فتنت القبر فتنت القبر کا مطلب کیا فتنے کا مطلب کہا ہے ٹیسٹ کرنا آزمانا تو خبر کی آزمائش خبر کا ٹیسٹ کیا ہے وہ تین سوال فرشتے جو تین سوالات کریں گے رب کون ہے اور دین کون سا ہے اور نبی کون تھے تو اس کو کیا بولتے ہیں فتنت القبر خبر کا ٹیسٹ خبر کی آزمائش اور دوسری چیز خبر کی نیمت یا ایک خبر کا عذاب تو یہ بھی ایمان بالیوم الاخر ہی میں شامل ہے اگر کوئی اس کا انکار کرے تو گویا اس نے ایمان کے پانچوے رکون کا انکار کر دیا وہ کافر ہے جیسے کہ میں نے شاید بتلایا ہے کہ منکیرین حدیث اہلِ قرآن جو اس کا انکار کرتے کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں خبر کا عذاب وغیرہ خبر کا کچھ جو ہے تذکرہ نہیں ہے ویسے ایک زندگی ہے اس طرح کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا وہ صرف حدیث میں اور حدیث کو ہم نہیں مانتے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے حدیث کو بھی بتاورہ دلیل ہم پیش کریں کیونکہ حدیث بھی وحی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کے اندر بھی خبر کے عذاب وغیرہ کا تذکرہ ملتا ہے جس میں سے شاید شیخ نے دو آیتوں کا تذکرہ کیا ایک آیت آل فیرون کے تعلق سے تھی آل فیرون فیرون اس کے پیروکاروں ان کے فالوورز جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی صبح شام آگ میں پیش کرتا اور جب قیامت خائم ہوگی تب کہا جائے گا کہ آل فیرون کو فیرون کے خاندان والوں کو جہنم میں داخل کرو بڑے عذاب میں داخل کرو تو یہ کہا جانے سے پہلے جو صبح شام پیش کی جاتے تھے وہ کونسا عذاب ہے وہ خبر کا عذاب ہے تو اس طرح اشارہ ملتا ہے چند آیتوں سے کہ اس عذاب سے پہلے بھی کچھ عذاب ہے اور وہی کہے خبر کا عذاب اور اسی طرح نیمت کے لئے بھی دو آیتوں سے شیخ ابن سمین نے دلیل پیش کی کہ چند آیتوں میں خبر کی نیمتوں کا بھی ہمیں تذکرہ ملتا اشارہ ملتا ہے برگو اور ویسے تو حدیثوں میں سراحت کے ساتھ ہمیں اس بات کی دلیل ملتی کہ خبر کے اندر پوچھ گچھ ہوگی حساب و کتاب ہوگا اور اس کے بعد یا ایک خبر جو ہے کشادہ ہو جائے گی جنت کی طرف دروازے کھول دیے جائیں گے جیسے ابود دردہ رضی اللہ ان کی طویل حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا یا ایک خبر جو ہے بالکل تنگ ہو جائے گی اور وہاں قسم قسم کے عذاب بھی ہوں گے تو آج انشاءاللہ یہ البعث بعد الموت مر کر دوبارہ اٹھایا جانا اس کے تعلق سے شاید یہ بات آئی کہ کافر جو ہے اس کا انکار کرتے تھے مشرقین اس کا انکار کرتے تھے شاید کسی مسلمان نے اس کا انکار نہیں کیا لیکن کافر اور مشرق اس کا انکار کیا کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ کیسے جو ہم جب مر کر مٹی میں مٹی ہو جائیں گے ہم سڑ جائیں گے گل جائیں گے پھر کیسے ہم جو ہے اٹھائے جائیں گے پھر کیسے زندہ ہوں گے یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے نموت و نحیہ ہم یہاں پر جیتے ہیں اور مرتے ہیں ختم یہاں سے خصہ ختم اس کے بعد کوئی زندگی نہیں اس طرح انکار کیا کرتے تھے تو بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح کہنا جو ہے غلط ہے اس طرح کہنا باطل ہے اور اس کے برخلاف بعض بادل موت کے لیے تین قسم کی دلیلیں ہیں تین قسم کی دلیلیں پہلی چیز شریعت کی دلیل اور دوسری چیز حص حص کا مطلب کیا ہے محسوس کرنا کسی اس کو آپ کو دیکھ کر محسوس کرنا آگ جل رہی ہے آپ دیکھ کر محسوس کرنے کے کچھ جل رہا ہے بس اوقات جو ہے آنکھوں سے نہیں دیکھتے لیکن سن کر محسوس کرتے کہ کچھ جل رہا ہے بدبوہری اس صرح دیکھ کر سن کر یا کان سے سن کر ہم محسوس کرتے تو اس کو حص کہا جاتا اور دن میں بھی ہم استعمال کرتے حص بل کر تو محسوس کے ذریعے بھی اس کا پتا چلتا اور تیسری چیز عقل کے ذریعے عقل کے ذریعے بھی پتا چلتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ کوئی اللہ کے لئے مشکل کام نہیں تو شریعت سے اس کی دلیل کیا ہے کئی آیتیں ہیں اور کئی حدیثیں ہیں اس میں سے ایک آیت نخل کر رہی ہیں فَقَدْ خَالَ اللَّهُ تَعَالَى زَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلْنَ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ کافروں نے یہ دعویٰ کیا زَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا کافروں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ یُبْعَثُوا وہ ہرگز اٹھائی نہیں جائیں گے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نئی ہوں گے اس طرح کافروں نے دعویٰ کیا اللہ کہتا ہے کہ قُل بَلَا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بھلا کیوں نہیں ضرور اٹھائے جائیں گے لَتُبْعَثُنَّ اللہ میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ اور تم نے جو بھی عمل کیا اس کے بارے میں تم کو بتلائے جائے گا کہ فلا موقع پر فلا وقت فلا جگہ میں تم نے اس طرح کا کام کیا اس کا بدلہ یہ ہے تو اس طرح تم تمہارے عامال کے بارے میں تم کو خبر دی جائے گی اس طرح موت دینے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرنا اور حساب و کتاب لینا یا اللہ کے لئے بہت آسان ہے وَقَدْ اتَّفَقَتْ جَمْعُ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَةِ عَلَيْهِ اور ہر آسمانی کتاب کے اندر اس طرح مرنے کے بعد دوبارہ حقیقی زندگی کے لئے اٹھنا ہے حساب و کتاب پیش کرنا ہے جنت یا جہنم ہے یہ تمام چیزیں ہر شریعت کی کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہیں بولی جا چکی ہیں تو پہلی چیز شریعت سے ایک آیت نہیں دو آیت نہیں کئی آیت ہیں اور کئی حدیثیں ہیں تو حس کے ذریعے کیا محسوس کے ذریعے کیسے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو اس کا تعلق ہمارے یہ تبارہ سے یہ بھی شریعت ہی میں داخل ہے بعض بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بعض بندوں کو یہ چیز بتلایا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد پھر زندہ کرے گا بعض بندوں کو اللہ نے دکھایا لیکن ہمارے حساب سے یہ بھی کیا ہے شریعت ہی میں سمجھو کہ داخل ہے شریعت ہی کی دیرے لئے ہمارے لئے یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ ہی کے اندر ایک ہی سورہ کے اندر پانچ واقعاتیں سے بتلائے جس کے اندر پتا چلتا ہے کہ موت کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی زندہ کر سکتا ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں تو پہلی مثال کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جب اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو ڈائریکٹ نہ دیکھ لیں تو اس طرح بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو اللہ تبارک و تعالی نے فورا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَأَمَاتَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فورا ان لوگوں کو ختم کر دیا سب مر گئے ثُمَّ أَحْيَاهُمْ پھر دوبار اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ کیا نشانی کے طور پر نشانی کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کیا تو اس کا تذکرہ سور بقرہ میں ہے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل سے کہتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّانَ عَلَى اللَّهَ جَهْرَةً وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى جب تم نے کہا اللہ بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے موسی سے کہا اپنے نبی سے کہا اے موسی ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی نار اللہ جہرتا یہاں تک کہ ہم سیدھے جو اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ لیں دیکھنے کے بعد ہی آپ پر جو ہم کو بھروسہ آئے گا ایمان آئے گا اس وقت تک ہم ایمان لانے والے نہیں فَأَخَدَتْكُمُ السَّائِقَةُ تو جیسے ہی تم نے اس طرح کہا بجلی نے تم کو پکڑ لیا وَأَنتُمْ تَمْدُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے اس طرح کا واقعہ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُنُ بَعَثْنَاكُمْ وہی لفظ بَعَثْ اُتھانا جی ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہارے موت کے بعد پھر ہم نے تم کو اٹھایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُنُ تَاكَ تُمْ شُكُرُ عَدَا کرو دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی خوام کے بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے موت دے کر پھر ان کو زندہ بھی کیا تو ان لوگوں کے لئے یہ کیا ہے حصی دلیل ہے ان لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالی موت دے کر پھر دوبارہ اٹھاتا ہے دوسری چیز کیا ہے المثال الثانی دوسرا واقعہ فِي قِصَتِ الْقَتِلِ لَذِي اِخْتَصُمَ فِيهِ بَنُوِ اسْرَائِلِ ہم سب جانتے ہیں کہ بَنُوِ اسْرَائِلِ میں ایک واقعہ کیا ہوا کسی نے کسی کو مار دیا تو وہ لوگ جھگڑنے لگے آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ کون اس کا قاتل ہے کس نے یہ مڈر کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت کیا کیا حکم دیا کہ ایک گائے کاٹو گائے کاٹنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک حصہ لے کر مئیت کے بدن پر مارو اس طرح کرو گے تو مئیت خود جو زندہ ہو کر جواب دے گا کہ میرا خاتل کون ہے مجھ کو کس نے ختل کیا کس نے میرا مڈر کیا تو اسی ایک بات وہ لوگ بہت سوالات کرنے لگے کہ گائے کس طرح ہونی چاہیے اس کا رنگ کیا ہے وہ کیسی ہو ہم سب جانتے ہیں نا کہ بنی سرائل نے کس طرح جو ہے آسان چیز کو کیسے مشکل بنا لیا تو اس واقعے کے بارے اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا یاد کرو اس واقعے کو جب تم نے ایک جان کو ایک نفس کو ختل کر دیا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا اور اس معاملے میں تم نے اختلاف کیا کہ قاتل کون ہے وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو چیز تم اپنے دل میں چھپاتے ہو اللہ اسے نکالنے والا ہے فَقُلْنَا دُرِبُوهُ بِبَعْدِهَا تو اس وقت ہم نے کہا کہ جانور کے ایک حصے کو لے کر گوشت کے ایک حصے کو لے کر مقتول پر جو شخص مر گیا تھا اس کے بدن پر مارو تو اس کا جواب دے گا قَدَلِكَ يُحْئِ اللَّهُ الْمَوْتَةُ تو اسی طرح ہم موتا کو مرے ہوئے کو زندہ کرتے ہیں وَيُرِيكُمْ آیَاتِ الَا عَلَّكُمْ تَعْقِلُنَ اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنی نشانیوں کو دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو تو اس واقعے کے اندر وہ مردہ اٹھ کر بنی اسرائیل کو جواب دیتا ہے کہ میرا قاتل کون ہے تو اس طرح اس واقعے سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مردے کو پھر زندہ کر سکتا ہے تو ان لوگوں کے لئے بنی اسرائیل کے لوگوں کے لئے یہ کہا ہے حصی دریل ہے کیونکہ انہوں انہوں نے اس کو محسوس کیا دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ کیسے مردہ پھر دوبارہ زندہ ہوتا ہے تیسرا واقعہ کا ہے المثال السالس سورے بقرہی کے اندر بعض لوگوں کے بارے میں کون کدر اس کا تذکر آیت میں نہیں ہے بعض لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ وہ لوگ موت کے ڈر سے کہیں بھاگنے لگے وہ لوگ کئی ہزار تھے کئی ہزار لوگ تھے موت کے ڈر سے وہ کہیں بھاگنے لگے جیسے منافقین کے بارے میں ثابت تھے نا سیرت کے اندر وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم تم جنگ میں نکل جاؤ گے تو تم مر جاؤ گے اگر یہیں رہو تو بچ جاؤ گے حالانکہ یہ اخیط ہے کہا ہے غلط ہے نا کہیں بھی رو موت جہاں بھی رو آ کر پہنچے گی اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتا ہے مضبوط محلوں کے اندر بھی تم جا کر بس جاؤ موت آنا ہے تو وہاں بھر ضرور آ جائے گی تو جنگ کو گئے بغیر رکنے سے موت سے جو ہم بچ جائیں گے یہ غلط تو یہ لوگ اسی طرح کا ایک کام کی ہے لوگ اسی طرح کے ایک حرکت موت سے خود کو بچانے کے لئے کہیں دوسری جگہ بھاگنے لگے یہ سمجھ کر کے ہم پہاڑ کے اندر جا کے چھپ جائیں گے تو موت نہیں آئے گی تو ہزاروں لوگ تھے یہ لوگ بچ کر بھاگنے لگے کہ کسی طرح ہم موت سے بچ جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہی پر ان کو ختم کر دیا فَقَالَلَّهُمُ اللَّهُ مُوتُو اللہ نے ان سے کہا کہ مُوتُو مر جاؤ ثُمْ مَحْيَاهُمْ تو مر گئے پھر اللہ سبحانہ وتعالی دوبارہ ان کو زندہ گئے یہ بتلانے کے لئے کہ موت کہیں بھی ہو آ کر پہنچ جائے گی یہ بتلانے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو موت دی پھر دوبارہ زندہ بھی کر دیا اِنَّ اللَّهُ لَضُو فَضْلِنَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا اشْكُرُونَ اور تیسری مثال فِي قِصَتِ الَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ مَيْتَتٍ شاید یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص دوران سفر وہ سفر کر رہے تھے تو سفر کے دوران ایک بستی سے گزرے دیکھا کہ پوری بستی جو ہے اجڑی ہوئی ہے پوری بستی برباد ہو کر تباہ برباد ہو کر ختم ہو گئی ہے تو جب اس بستی کو اس خریے کو اس شخص نے دیکھا تو کہا کہ مردہ بستی کو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی زندہ کرے گا معمولی نا ایک بستی پوری طرح اجڑ گئی ہے تو پھر دوبارہ اس بستی کو جو تعمیر کرنا گھر وغیرہ بنانا پھر لوگوں کو لاکر بسانا یہ معمولی کام نہیں ہے تو کیا سوچتے وہ بستی کو دیکھ کر یہ پوری بستی اجڑی ہوئی ہے پھر کیسے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو زندہ کرے گا تو تاجب کرتے اس طرح انہوں نے کہا تو اللہ تبارہ وتعالی نے ان کے بارے میں تذکرہ کیا او کلذی مر علی قریت وی خاویتن علی عروشیہ یہ بستی اجڑی ہوئی تھی تو اس پر سے اس شخص کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا انا یحییہ دی اللہ بعد موتیہ اس بستی کے مرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا کہاں سے زندہ کرے گا فَأَمَاتَهُ اللَّهُمِ يَتَعَام تو اللہ نے اس شخص کو سو سال کے لئے مار دیا سو سال کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ختم کر دیا وہ مر گئے ثم مبعثا پھر سو سال کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اٹھایا قال تو ان سے پوچھا گیا کسی فرشتے نے پوچھا کم لبست کتنی مدت کے لئے تم رکے رہے تو انہوں نے کہا کہ لبست یومن او بعض یوم ایک دن یا دن کا ایک حصہ میں شاید سویا ہوں قال تو جواب میں کہا گیا بلکہ سو سال تک تم اس حالت میں رکے رہے موت کی حالت میں رکے رہے وہ سفر میں تھے تو ساتھ میں توشہ تھا ان کا کھانے پینے کی چیزیں تھیں اور ساتھ میں سواری تھی گدھا تھا تو اللہ تبارک وتعالی نے کہا کہ تم اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو اب تک سڑھا نہیں سو سال گزر گئے لیکن اب تک سڑھا نہیں جیسے کا ویسا ہے لیکن تم اپنے گدھے کی طرف دیکھو اپنی سواری کی طرف دیکھو تاکہ تم کو ہم لوگوں کے لئے نشانی بنا دیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو تمام لوگوں کے لئے عبرت کی نشانی بنانا چاہ رہا ہے اس لئے اس طرح کا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تو جو گدھا تھا ان کے ساتھ وہ پوری طرح مر کے سڑ گیا تھا تو اللہ تبارک وتعالی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو دیکھو گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کیسے ہم اس کو دوبارہ جو ہے زندہ کرتے ہیں اور کیسے ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی دوبارہ اس گدھے کو ان کے سامنے زندہ کیا فَلَمَّا تَبَجِّنَ لَهُ جب یہ چیز ان کے سامنے واضح ہوئی تو انہوں نے کہا اَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر خادر ہے اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے پوری بستی اجڑی اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں پوری بستی کو پھر زندہ کر سکتا ہے یہ کوئی محال چیز نہیں مشکل چیز نہیں یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں مجھے یقین ہے بلکہ وہ گواہی دینے لگے تو اس واقعی کے در اگر غور کریں گے تو کئی چیزیں ہم کو معلوم ہوتی سب سے پہلی چیز کیا خود اس شخص کو بعض مفسیرین کے بخول وہ عزیر علیہ السلام تھے بعض مفسیرین کے بخول جی عزیر علیہ السلام تھے تو خود ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سو سال کے لیے مار کر پھر دوبارہ زندہ کیا تو وہاں خود ایک حصی دریل تھی ان کے لیے جی وہ خود مر کر دوبارہ زندہ ہوئے اور دوسری چیز کیا ہے ان کا گدھا ان کا گدھا بھی مر کر اور ان کے سامنے زندہ ہوا تو اللہ چاہے تو مار کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور اس کے بل مخابل گدھا اور انسان کے مخابلے میں کھانا سب سے جل جو ہے سڑنے والی چیز ہے لیکن اللہ تبارہ و تعالی نے چاہا کہ سو سال تک بھی وہ کھانا جو ہے فرش رہے تو وہ کھانا کیا تھا فرش تھا سڑیا نہیں سڑنے والی چیز سو سال کے لیے اچھی تھی لیکن جو چیز جو ہے چند سالوں تک اچھی رہ سکتی لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو ختم کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالی جس کو چاہے رکھ سکتا ہے جس کو چاہے ختم کر سکتا ہے اس کے لیے ایک بہترین دریل تھی ہے تو ان کے لیے یہ حصی دریل تھی اور ہمارے لیے شریعت کی دریل ہے کیونکہ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ملتا پانچویں مثال کیا ہے خدوسی آیت کے بعد کی آیت ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے تو یہ سوال جو شکی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے معلوم کرنے کی تڑپ بس دل کو اتمنان پہنچانے کے لیے جیسے انگلیش میں شاید بولتے ہیں کیورا سیٹی کیسا ہے معلوم کرنا ایک جستہ جرہتی دل میں تو اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام سوال کے شکی وجہ سے شبہ کی وجہ سے سوال نہیں کیے تو کیا یہ سوال کرتے ہیں وید قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیل موتا یاد کرو اس واخر جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار سے اے میرے پروردگار ارینی مجھے دکھا کیف تحیل موتا کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے قال تو اللہ تبارک وطاللہ نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے اولم تؤمن کیا آپ کو اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مردوں کو پھر زندہ کر سکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا کیوں ایمان نہیں مجھے پرا یقین ہے لیکن ولیکن لیتما ان قلبی میرے دل کو اتمنان حاصل ہو اس لئے میں پوچھ رہا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا قال فخوز اربعتم من الطیر چار پرندوں کو لو چار پرندوں کو لینے کے بعد اسے آئی سی ٹریننگ دینا کہ بلا ہے تو فوراں وہ پرندہ اڑ کر آئے تو اس کے بعد جو ہی کیا کرنا چار پرندوں کو بھی زبا کرنا زبا کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے چاروں کے گوشت کو مکس کر دینا مکس کرنے کے بعد پھر اس کے چار حصے کر کے پہاڑوں میں رکھے آ جانا آ جانے کے بعد پھر جب پرندوں کو ہم پکاریں گے تو پرندے آپ کی طرف اڑ کر آئیں گے بولکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح عبرہیم علیہ السلام کو ہدایت دیا اس طرح کرنے کا حکم دیا تو ویسے عبرہیم علیہ السلام نے بھی کیا چار پرندے لیے ان کو زبا کر کے ان کے گوشت کو جہے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس کو مکس کر دیا پھر اس کے حصے کر کے دور دور جگہ میں رکھ دیئے اور پھر جب پرندوں کو بلائے تو پرندے دوڑتے ہوئے آگئے تو اللہ سبحانہ وتعالی مردے کو زندہ کر سکتا ہے اس کی ایک دریل تھی یہ حصی دریل تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے فہا دی امثلتن حصیتن واقعیہ تدلو علی امکان احیاء الموتہ وقد سبق الاشارت الیما جعلہ اللہ تعالی من آیات عیس ابن مریم فی احیاء الموتہ و اخراجہ من قبورہم بیدن اللہ تعالی تو اسی طرح عیسی علیہ السلام کو بطور موجزہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ چیز دی تھی مردے کو زندہ کیا کرتے تھے خبر سے نکالتے تھے لوگوں سے بات چیت کیا کرتا تھا زندہ ہونے کے بعد تو اس زمانے کے کئی لوگوں نے یہ چیز کو حصی طور پر دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو یہ حصی دلیل تھی تو اس طرح شریعت کے اندر اور محسوس کے تبارے سے یہ چیزویں ثابت ہے اور تیسری چیز اقل اقل کی دلیل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلی چیز کیا ہے ان اللہ تعالی فاطر السماوات والارض وما فیہما خالقہما ابتداء القادر علی ابتداء الخلق لا یعجز عن اعادتی تو اقل کے ذریعے بعض باد الموت کو دو عطبار سے ثابت کیا جا سکتا ہے پہلی چیز کا پہلا تاریخہ کیا ہے یہ کہیں گے ہم کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری کائنات کو ساتو آسمان کو اور پوری زمین کو اور ان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا کچھ بھی نہیں تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا جس اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام چیزوں کو ابتداءن پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی خادر ہے خادر ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں تھا اللہ سبحانہ وتعالی پیدا کر سکتا ہے تو ایک چیز ہے آپ پیدا کر دیئے تو دوبارہ بنانا آسان ہے پہلے کے مخابر میں دوسرا اور آسان ہے اس لئے اللہ کیا کہتا پھر دوبارہ تمام کو پیدا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے تو فشت مرتبہ بنانا جو مشکل ہے کسی کے لئے بھی لیکن ایک مرتبہ بنا دیئے تو دوبارہ آپ اسی ایڈے کو رکھے دوبارہ آپ بنا سکتے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے پہلی مرتبہ بنانا بھی مشکل نہیں اور دوسری مرتبہ بنانا بھی مشکل نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتا دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالی پیدا کرے گا اور بلکہ جو فنگر پرنس پہلی زندگی میں تھا اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی پیدا کرنے پر خادر ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ چیز بہت آسان ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَهُوَ لَذِي يَبْدَءُ الْخَلْقَ اسی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ثُمَّ يُعِيدُ وَهِ دوبارہ بھی پیدا کرے گا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لئے اور بھی زیادہ آسان ہے وَقَالَ تَعَالَىٰ كَمَا بَدَعْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ جیسے ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ویسے ہی ہم دوبارہ بھی پیدا کریں گے وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِنَ یہ ہمارا وعدہ ہے ہم ضرور اس طرح کر کر رہیں گے وَقَالَ آمِرًا بِرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرْ اِحْيَا الْعِضَامِ وَهِيَ رَمِيمٍ سورہ یاسین کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ کسی نے کہا کہ کیسے ہڈیاں جب سڑ جائیں گی تو کیسے اللہ زندہ کرے گا تو اس شخص کے رد میں اللہ تعالیٰ کو طرح کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے اس شخص سے جس نے ان ہڈیوں کو اس گوشت کو اس آدمی کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ بھی اس کو پیدا کرے گا تو کیسے پیدا کرنا ہے کیسے مخلوق کو لائے جائے اس کا علم اللہ سبحانہ وتعالی کو خوب ہے اس ثانی تو یہ پہلا طریقہ تھا عقل کے ذریعے ثابت کرنے کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلی مرتبہ پوری کائنات کو پیدا کیا تو دوسری مرتبہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی پیدا کر سکتا ہے عقل کے ذریعے ثابت کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے زمین جو ہے مردہ ہو کر ختم ہو جاتی اس کے اندر کوئی پودا نہیں رہتا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس مردہ زمین کو پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر ہرے بھرے پودے اللہ سبحانہ وتعالی پیدا کرتا فَيَنْزِلُ عَلَيْهِ الْمَطَرِ تو اس مردہ زمین پر جب بارش نازل ہوتی فَتَحْتَ زُخَضَرَا حَيَّةً فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِمْ بَحِیجِ تو مردہ زمین پھر ہری بھری ہو کر لہلہا اٹھتی ہے اور اس کے اندر خسم قسم کے پھل اور پھول اللہ سبحانہ وتعالی عطا کرتا وَالْقَادِرُ عَلَى اِحْيَائِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا تو مردہ زمین کو اللہ سبحانہ وتعالی پھر زندہ کر سکتا ہے قَادِرُ عَلَى اِحْيَائِ الْمَبَادِ تو اللہ سبحانہ وتعالی مردہ لوگوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے تو زمین کو دیکھ کر ہم اس چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو خیاس کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے قیاس کسی ایک چیز کو رکھ کر دوسری چیز کو سمجھنا جیسے عام طور پر شراب کے بارے میں بولتے ہیں اس زمانے میں شراب تھی انگور کی شراب وغیرہ تو اس سے نشا پیدا ہوتا وہ حرام ہے تو آج کی زمان میں کسی اور چیز سے بھی نشے کی چیز نکالیں گے تو وہ بھی کیا ہے حرام اسی کی طرح یہ دوسری چیز بھی ہے تو اسی کا حکم اس کو بھی ہے تو اس طرح ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز کو سمجھنا وغیرہ اس کو قیاس کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی قیاس کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہتا ہے کہ جب تم دیکھتے ہو کہ زمین مردہ ہے اس کے اندر کوئی ہریالی نہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس پر پانی کو نازل کرتا تو پانی کے نازل کرنے کے بعد وہ مردہ زمین ہری بری ہو کر لہلہ اٹھتی ہے اُبھرنے لگتی ہے تو اسی طرح لَمُحْئِ الْمَوْتَ مردوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی زندہ کرے گا کَذَلِكَ الْخُرُوجِ اسی طرح تم کو بھی نکلنا ہے جیسے مردہ زمین سے اللہ سبحانہ وتعالی ہری بری چیزوں کو پودوں کو نکالتا ہے تو اسی طرح تم بھی خبروں سے نکلو گے وَقَدْ ضَلَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الزَّيْغِ فَأَنْكَرُوا عَزَابَ الْقَبْرِ وَنَعِيمَهُ زَاعِمِينَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرَ مُمْكِنِ لِمُخَالَفَةِ الْوَاقِعِ قَالُوا فَإِنَّهُ لَوْكَشَّفَ عَنِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ لَا مُجِدَكَ مَا كَانَ عَلَيْ وَالْقَبْرُ لَمْ يَتَغَيِّرْ بِسِعَةٍ وَلَا ضِيقٍ پھر دوبارہ قبر کے بارے میں ایک چیز بتلاتے ہیں جیسے گوشتہ درس میں ایک چیز بتلا ہے نہیں کہ قبر کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کہیں کہ قبر میں دفنانے کے بعد فرشتے آئیں گے منکر نکر آئیں گے اور سوالات کریں گے اور پھر سوال میں جو پاس ہو گیا اس کے لیے قبر کشادہ ہو جائے گی اور جو فیل ہو گیا اس کے لیے قبر تنگ ہو جائے گی اس کا تو تذکرہ ملتا حدیث میں لیکن جو آدمی پانی میں مر جائے بم بلاش میں کوئی آدمی جو پوری طرح ختم ہی ہو جائے اس کا کچھ حصہ کچھ بھی ملانی تو ان لوگوں کے لیے کیسا تو ہم کیا بولیں گے اصل میں جو ہے کیا ہے عذاب وغیرہ روح کے لیے ہے دفنانے کے بعد کتے دن تک وہ اس کی باڑی زندہ رہے گی ہے باقی رہے گی چند دن کے بعد وہ باڑی کیا ہے ختم ہو جائے گی تو اصل میں عذاب اور نعمت یہ کیا ہے کس کے لیے ہے روح کے لیے ہے تو روح کہیں بھی ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو عذاب دینے پر بھی خادر ہے اس کو نعمتوں میں رکھنے پر بھی خادر ہے ضروری نہیں کہ خبر ہی میں دفن ہو تو اس طرح دوسرے شبہات بھی پیش کر کے لوگ جو کیا کرتے خبر کی عذاب کا انکار کرنے کی کوشش کرتے لوگوں کے ذہن میں جو ہے شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تو ان کا ایک اور شبہ کیا ہے ان کا ایک اور ڈاؤٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ خبر میں ہم دفن کر دیئے پھر دوبارہ ہم کھوٹ کر دیکھتے ہیں تو مئی جیسے ہم دفن کر ویسے ہی نظر آتی عذاب ہے کو تو کچھ تبدیل ہمالا ہونا نعمت ہوئے تو بھی کچھ تبدیل ہمالا ہونا عذاب ہے تو بھی اس کے بارڈی میں کچھ تبدیل ہمالا ہونا لیکن دفن کر کے آنے کے بعد چندین بعد ہمیں کھوٹ کر دیکھے تو بارڈی ویسی کی ویسی ہے سنڈے گلنے سے پہلے یا ایک کہ خبر کو ہم کھوڑ کر دیکھتے ہیں تو خبر جیسی تھی ویسی ہے خبر میں خبر کوئی کشادہ بھی نہیں ہوئی اور پہلے جیسی تھی اس سے زیادہ تنگ بھی نہیں ہوئی تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خبر جو کشادہ ہوگی خبر جو تنگ ہوگی کیسے ہم کہہ سکتے ہیں بلکہ اس طرح ایک ڈاؤٹ پیدا گا نہیں کوشش کرتے تو کہتے ہیں کہ اس کے خلاف ہم شریعت سے بھی اور حص سے بھی اور عقل سے بھی اس کے دریل ہم پیش کر سکتے ہیں شریعت کے دلیل کیا ہے وہ آیتیں جو اس سے پہلے ذکر کی گئی اور اسی طرح حدیثوں کے اندر جہاں بھی قبر کے عذاب کا یا قبر کی نعمتوں کی دلیل ملتی ہے وہ تمام حدیثیں اور تمام آیتیں اس کی دلیل ہیں کہ خبر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی اس خبر کو کشادہ بھی کرتا ہے اور اس خبر کو تنگ بھی کرتا ہے تو اللہ نے کہہ دیا تو ہم اس کو مانیں گے مزید ایک دلیل پیش کرتے ہیں فی صحیح بخاری جیسے کہ گشت دست میں آپ لوگوں نے کہا خبر کے عذاب کے دلیل کیا ہے جب میں نے پوچھا تھا آپ نے ایک دلیل پیش کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردوہ صحابہ اکرام کے ساتھ گزرے تو اللہ کی رسول نے کہا کہ دو انسانوں کو اس خبر کے اندر عذاب دیا جارہا ہے اس کی آواز میں سن رہا ہوں تو اللہ کی رسول نے کہا کہ ایک جو ہے پیش آپ سے پیش آپ کے چھیٹے جب اڑتے تھے اسے پرہز نہیں کرتا تھا پاکی حاصل نہیں کرتا تھا اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا اور دوسرا شخص وانا لاخر کانا یمشی بن نمیمہ چغل خوری کیا کرتا تھا لڑائی جھگڑا پیدا کرنا دو لوگوں کے درمیان تو اس طرح کیا کرتا تھا تو اس سے پتا چلا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے یہ شریعت کے حساب سے اس کے اعتبار سے کہا ہے اس کی دلیل کہا ہے شریعت کہتا ہے فَإِنَّ النَّائِمْ يَرَا فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَكَانٍ فَسِيحٍ بَحِيجٍ يَتَنَعْعُمُ فِيهِ اَوْ أَنَّهُ كَانَ فِي مَكَانٍ ضَقِّقٍ مُحِشٍ يَتَعَلَّمُ مِنْ سونے والا خواب میں بساوقت دیکھتا کہ وہ بہت اچھی جگہ میں جو ہے گھوم رہا ہے پھر رہا ہے اور گھومتے پھرتے سمیں اس کو اس وقت مزا بھی محسوس ہوتا جی اور بساوقت دیکھتا کہ بہت دراؤنی جگہ میں ہے وہ کسی تنگ جگہ میں ہے اور اس وقت جو ہے وہ ڈر بھی جاتا ڈر کر پریشان ہو کر اٹھ جاتا وہ شخص تو دیکھنے والوں کے لئے دوسروں کے لئے وہ آدمی کیا ہے اس کے بستر پر سویا ہوا ہے دیکھنے والوں کو کچھ پتا نہیں چلتا کہ وہ اس آدمی پر کیا گزر رہی لیکن اس سونے والے کے لئے تکلیف بھی محسوس ہوتی دراؤنی چیزوں کو دیکھتے سمیں اور جب وہ اچھی چیزوں کو دیکھتا تو مزا بھی وہ آدمی محسوس کرتا تو سونے والے کے لئے وہ چیز کیا ہے محسوس ہے لیکن دوسروں کے لئے سونے والا بستر میں جیسے کا ویسا سویا ہوا ہے تو اسی طرح خبر کے اندر بھی دوسروں کے لئے وہ خبر کیا ہے جیسی کی ویسی ہے خبر کے اندر وہ مئید جیسے کا ویسا ہے لیکن وہ عذاب ہو یا وہ نعمت ہو وہ آدمی جو اس کو محسوس کرے گا اور نین بھی کہے موت کی بہن ہے تو موت کے بعد خبر کے اندر بھی اس طرح ہو سکتا ہے اس کو ہم موت کی بہن کے ذریعے ہم سمجھ سکتے کیا موت کے بعد خبر کے اندر نعمت کا ہونا یا عذاب کا ہونا اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں موت کی بہن نین کو رکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں یہ شیخ بدلارہی اور موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ یتوفل انفس حین موتیہا موت کے سمجھ میں اللہ سبحانہ وتعالی نفس کو پوری طرح کھینچ لیتا ہے لے لیتا ہے واللتی لم تمت فی منامیہا اور نین کے سمجھ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نفس کو لے لیتا موت کی حالت میں جس پر موت لگ دی گئی اس کے نفس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ روک لیتا واپس نہیں بھیجتا اور جس کے موت کا فیصلہ نہیں ہوا اس کی روح کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ بھیج دیتا تو نین سے وہ دوبارہ جاگتا ہے بیدار ہوتا ہے اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ لگ دیا گیا کہ موت کی حالت میں مرنے والا ہے وہ ویسے مر جاتا وہ دوبارہ اٹھتا نہیں و اما العقل تو اس کے ذریعے یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں عقل کے ذریعے کیسے فَإِنَّ النَّائِم فِي مَنَامِهِ يَرَى الرُّؤِيَا الْحَقِّ المطابق للواقع وَرُبَّمَا رَأَى النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَنْ رَأَاهُ عَلَى صِفَتِهِ فَقَدْ رَأَاهُ حَقًّا وَمَعَذَلِكَ فَنَّائِمْ فِي حُجَرَتِهِ عَلَى فِرَاشِ بَعِيدًا عَمَّا رَأَى فَإِذَا كَانَ هَذَا مُمْكِنًا فِي أَحْوَالِ الدُنْيَا اَفَلَا يَكُونُ مُمْكِنًا فِي أَحْوَالِ الْآخِرَةِ عقل کے ذریعے کیسے بساوقات سونے والا چند چیزیں خواب میں دیکھتا اور واقعی وہ چیز باہر ہوتی بساوقات ایسا ہوتا نا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جو آدمی مجھے دیکھے واقعی اس نے مجھ کو دیکھا ہے تو اس طرح جو چیز پریکٹیکل میں ہے وہ چیز خواب میں بھی بساوقات انسان دیکھتا تو اس طرح جب یہ چیز دنیا کی چیزوں کے اندر یہ چیز ممکن ہے کہ انسان جو ہے سوتے ہوئے حاناکہ وہ بستر پر سویا ہوئے کوئی فرق نہیں ہے لیکن کئی چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے محسوس کر رہا ہے تو دنیا کی چیزوں کے اندر یہ چیز جو سمجھ میں آتی ہے تو آخرت کی چیز کے اندر یہ بدرجہ اللہ ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح کر سکتا ہے وَأَمَّا اَعْتِمَادُمْ فِي مَا زَعْمُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَوْ اور اسی طرح خبر کے بارے میں جو یہ لوگ کہتے ہیں ایک تو مئیت کے اعتبار سے یہ سمجھا دیا شیخ کہ مئیت جو ہے ہم جیسے دفن کے ویسی ہے مئیت کیسے جو ہے عذاب ہوا کیسے جو ہے وہ نعمتوں کو محسوس کر رہا ہے مئیت تو وہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ سونے والا مذہبی محسوس کرتا ہے اور جب وحشت کی چیزوں کو ڈراؤنی چیزوں کو دیکھتا تو ڈر کر گھبرا کر اٹھ بھی جاتا لیکن دوسروں کے چیز محسوس نہیں ہوتی تو اسی طرح خبر کے بارے میں کہتے ہیں خبر جو جیسی کی ویسی تھی تنگ بھی نہیں ہوئی اور کشادہ بھی نہیں ہوئی کھوٹ کر ہم دوبارہ دیکھتے ہیں تو تو کیسے حدیثوں کے اندر یہ چیز جو ہے بتلا دی گئی تو اس کا جواب بتلا دیں گے پہلی چیز کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز اس قسم کے ڈوٹ کے ذریعے شبہات کے ذریعے شریعت کے خلاف جو بحث کرنا یہ جائز نہیں سب سے پہلی چیز یہ پہلی چیز سمجھ میں آگئے بولو تو وہی سے ہم رک جانا اس کے آگئے بڑھنا ہی نہیں اس لئے کسی شاعر نے کہا وَقَمْ مِّنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِحًا وَآفَتُهُ مِّنَ الْفَحْمِ السَّقِيمِ کئی لوگ ایسے ہیں جو صحیح قول کو صحیح بات کو اس کے اندر ڈوٹ پیدا کرتے ہیں ایب جو ہے ٹھٹولتے ہیں اس کے اندر اس کی آفت کیا ہے وہ کہاں سے پیدا ہوا بری سمجھ بیمار سمجھ سے جو وہ چیز جو ہے نکلی ہے تو جو بھی یہ لوگ ڈوٹ پیدا کرتے ہیں ان کا مین پرابلم کہاں بولو تو کیا ہے ان کے سمجھنے کے انداز میں ان کے سوچنے کے تاریخے میں اصل جو ہے پرابلم ہے تو پرابلم اگر ختم کر دیا جائے تو یہ غلط خسم کی باتیں جو ہے شبہ جو ہے آئیں گے ہی نہیں تو سب سے پہلے چیز شریعت کے خلاف ہم گفتگو نہیں کریں گے اس معاملے میں ہم کلیر رہنا دوسری چیز کا ہے یہ برزخ کے جو احوال ہیں خبر کے تعلق سے جو بھی چیزیں ہیں وہ غیب کی چیزیں ہیں چھپی ہوئی چیزوں میں سے ہیں جس کو ہم حس کے ذریعے معلوم نہیں کرتے محسوس نہیں کر سکتے اگر ہر غیب کی چیز کو محسوس کیا جا سکتا تو غیب پر ایمان کا کوئی معنی نہیں غیب پر ایمان یہ مومن کی خوبی ہے نہیں مومن کی خوبی کیا ہے وہ دیکھیں بغیر بھی اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان رکھتا جنت دیکھیں ہم لیکن پھر بھی ایمان ہے جہنم دیکھیں نہیں پھر بھی ہم کو ایمان ہے اسی طرح خبر کے عذاب اور نعمت کو بھی دیکھیں نہیں لیکن پھر بھی ہم کو ایمان ہے مومن کی خوبی ہے یہ کہ غیب پر اس کا ایمان ہے اندھے کی چیزوں پر بھی وہ ایمان لالیتا ہے سر تسلیم خم ہو جاتا ہے اگر ہر غیب کی چیز کو محسوس کیا جا سکتا تو غیب نم کی کوئی چیز ہے ہی نہیں غیب پر ایمان اس کا کوئی معنی نہیں رہتا وَلَا تَسَاوِي الْمُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَالجَاحِدُونَ فِي تَصْدِيقِ بِحَا تو غیب کے ساتھ جو ایمان لانے والا اور وہ آدمی جو کہے کہ میں غیب پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میں ڈیریکلی نہ دیکھ لوں یہ دونوں کیا ہو گئے برابر ہو گئے تو اس لئے جو ہے غیب کی چیزوں کو ہم محسوس نہیں کر سکتے اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے تیسری چیز کیا ہے اَنَّ الْعَذَابَ وَالنَّعِيمَ وَسِعَتَ الْقَبْرِ وَضِيقَهُ اِنَّمَا يُدْرِكُهَا الْمَيِّدُونَ غَيْرِهِ جیسے اس سے پہلے میں بتایا کہ قبر کی نعمت ہو یا قبر کا عذاب ہو قبر کی تنگی ہو یا قبر کی کشادگی ہو ان تمام چیزوں کو میت محسوس کرے گا کوئی دوسرا محسوس نہیں کرتا جیسے سونے والا خواب دیکھتے سمیں تکلیف بھی محسوس کرتا اور خوشی بھی محسوس کرتا لیکن دوسروں کے لئے وہ بس بستر پر سویا ہوا ہے تو اسی طرح میت کو تمام چیزیں محسوس ہوں گی دوسروں کو محسوس نہیں ہوں گی اس کے دوسری مثال پیش کر رہے ہیں تو اس کے دوسری مثال دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان موجود ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو محسوس کرتے وحی کی آواز کو محسوس کرتے فرشتے کی آواز کو محسوس کرتے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خریب صحابہ اکرام ہوتے لیکن ان کو وحی کی آواز سنائی نہیں دیتی تو اسی طرح میت کو وہ تمام چیزیں محسوس ہوں گی سنائی دیں گی عذاب بھی محسوس ہوگا نیمتیں بھی محسوس ہوں گی لیکن دوسروں کو وہ چیز محسوس نہیں ہو سکتی الرابع چوتھی چیز کا ہے انا ادراک الخلق محدود ہمارے مخلوق کا جو ادراک ہے کسی چیز کا علم حاصل کرنا اسے محسوس کرنا یہ چیز کا محدود ہے اس کا ایک لیمٹ ہے لیمٹ سے باہر جو ہے ہر چیز کو حاصل کرنا اسے محسوس کرنا یہ کیا ہے مخلوق کے بس کی بات نہیں انسان کے مخلوق کے ادراک کی کیا ایک لیمٹ ہے اللہ جتنا دکھانا چاہے گا اتنا ہی دکھائے گا جتنا محسوس کروانا چاہے گا اتنا ہی محسوس کروائے گا اس لیمٹ کے باہر جو ہے ناممکن وَلَا يُمْكِنُ أَن يُدْرِكُ كُلَّ مَوْجُود ہر چیز کو محسوس کرنا اس کا ادراک کرنا یہ کیا ہے مخلوق کے بس کی بات نہیں فَالْسَمَاوَةُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّا وَكُلُّ شَيْئِنْ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَسْبِحًا حَقِيقِيًا يُسْمِعُهُ اللَّهُ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِي اَحْيَانًا اس کے ایک مثال دیتے ہیں ساتو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح کرتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی بسا اوقات اس تسبیح کی آواز کسی کو چاہے تو سنا دیتا کسی نبی نے تسبیح کی آواز سنی ہوگی کسی رسول نے مخلوق کی تسبیح کی آواز سنی جیسے عباقیتان اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے سمیں ایک لکڑے پر ٹیک لیا کرتے تھے لیکن جب اس لکڑی کو چھوڑ کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممبر بنا لیا تو لکڑی جو ہے رونے لگی تو اس لکڑی کی آواز کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا دوسرا مخلوق کی تسبیح کی آواز کو بھی ہو سکتا کسی نبی نے محسوس کیا کسی رسول نے محسوس کیا ہو اللہ کی رسول کہتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں کہ وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا اللہ کی رسول کیا گا بولتا ہی عارف حجرن فی مکہ تا مکہ میں ایک پتھر ہے وہ مجھے سلام کیا کرتا ہے اس پتھر کو میں جانتا ہوں پہچانتا ہوں تو جب بھی آتے ہیں اللہ کی رسول کو وہ پتھر جو ہے السلام علیہ وسلم بولتا ہے سلام کیا کرتا تھا تو اس طرح مخلوقات کی اس آواز کو مخلوقات کی تسبیح کو بساوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو سنا دیتا تو اس طرح جو ہے وہ چیز کسی کے لیے ظاہر ہوتی کسی اور کے لیے ظاہر نہیں ہوتی تو اس طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر کی آواز کو بھی سنتے تھے نا اللہ کی رسول کیا بولے وہ حدیث جو گشتہ درس میں بتلائے جیسے میں خبر کی آواز کو سنتا ہوں اسی طرح تم بھی سنو میں یہ اللہ کے پاس دعا کرنے یہ خواہش ہوتی لیکن در کس بات کا ہے آواز سننے کے بعد تم میتوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے در سے در کے مارے تو یہ در ہے اس لیے میں دعا نہیں کرتا ورنہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ جیسے میں خبر کی آواز سن رہا ہوں ویسے ہی تم کو بھی اللہ آواز جو ہے سنا دیتا کہ تم کو یہ پکا یقین ہو جائے تو اس طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے وہ آواز سنا دیتا ہے مخلوقات کی آواز لیکن ہر کسی کے لیے وہ چیزیں محسوس کرنا ہو سننا کیا ہے ہمارے بس کی بات نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذبیح کے بارے میں کہا تسبحوا لہ السماوات تسبعوا الارض من فیہن و ایم من شیئن اللہ یسبحوا بحمد ولیکن اللہ تفقہونا تسبیحون ساتو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تذبیح بیان کرتی ہے اس کے حمد کے ذریعے ولیکن لا تفقہونا تسبیحون لیکن تم ان کی تذبیح کو سمجھ نہیں سکتے وَحَكَدَ الشَّيَاطِينَ اسی طرح شیطان والجن يَسَعُونَ فِي الْأَرْضِ ذَهَابًا وَإِيَابًا شیطان جن یہاں وہاں منلاتے رہتے یہاں وہاں جاتے آتے رہتے سفر کرتے رہتے وَقَدَ حَضَرَتِ الْجِنُّ الٰى رَسُولِ اللَّهِ وَاسْتَمَعُوا لِقِرَاَتِهِ وَأَنصَتُوا وَوَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِ مُنْذِرٍ اور اسی طرح جنوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے قرآن کی تلاوت سنتی ہیں وہ لوگ پھر واپس جانے کے بعد اپنی قوم کو اسلام کی وہ لوگ دعوت دیتے جو ہے وَمَعَحَدَ فَهُمْ مَحْجُبُونَ عَنَّا لیکن اس کے باوجود وہ جن ہمارے لئے کیا ہے چھپے ہیں لیکن ان جنوں کو اللہ کے رسول نے دیکھا ہے تو اس طرح چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ کی مخلوقات میں سے چند لوگ دیکھیں گے محسوس کریں گے لیکن ہر کوئی دیکھ لے ہر کوئی محسوس کر لے یہ کیا ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں جیسے اللہ کے رسول نے کئی مخلوقات کی آواز کو سنا جنوں کو دیکھا اور کئی امبیاء کرام نے فرشتوں کو دیکھا لیکن ہم نے آج تک فرشتوں کو نہیں دیکھا کسی جن کو نہیں دیکھا کسی مخلوق کی الگ آواز کو ہم نے نہیں سنا تو یہ تمام چیزیں ہمارے اعتبار سے چھپی ہوئی ہیں یا بنی آدم اللہ یفتیننکم الشیطان تو جنوں کے بارے میں اور شیطانوں کے بارے میں کہا اللہ سبحانو تعالیٰ نے کہ وہ لوگ شیطان ابلیس اور اس کے قبیلے کے لوگ تم کو دیکھتے ہیں انہو یراکم وہ تم کو دیکھتے ہیں من حیثو لا ترونہم لیکن تم ان کو دیکھ نہیں سکتے تو اس طرح میت جو ہے اپنی نعمتوں کو دیکھے گا میت اپنے آزاب کو محسوس کرے گا لیکن ضروری نہیں کہ ہم بھی اس نعمت کو میت کے اس آزاب کو محسوس کریں وہ چیز جو ہمارے سے چھپی ہوئی ہے اب آپ لوگ لنڈن کو دیکھیں نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے لنڈن ایک بستی ہیچ نہیں جو لوگ لنڈن دیکھ کر آئے وہ کہیں گے کیا لنڈن ایک بستی میں دیکھا ہوں ہم کیا نہیں کہہ سکتے لنڈن میں دیکھا نہیں اور لنڈن ایک بستی میں ایچھے دنیا میں تمہیں دیکھ دے لے تو میں دیکھا نہیں میں مانتا نہیں یہ کہا ہے بے خوفی ہے نا یہ تو اس طرح اللہ سبحانتہ جسے دکھانا چاہے دکھا دے گا جس کو دکھانا نہیں چاہے وہ آج تک دیکھا نہیں تو اس طرح ہر اندے کی چیز کو میں انکار کر دوں گا یہ کیا ہے یہ کانسپٹ غلط ہے یہ وَإِذَا كَانَ الْخَلْقُ لَا يُدْرِكُونَ كُلَّ مَوْجُودَ فَإِنَّهُ لَا يَجُزْءَ يُنْكِرُ مَا ثَبَتَ مِنْ عُمُرِ الْغَيْبِ تو جس چیز کو انہوں نے محسوس نہیں کیا جس جس کا علم ان کو نہیں ہے ادراک نہیں ہے اس کا وہ انکار کرنے بیٹھیں گے تو غیب کی کئی چیزوں کا وہ انکار کرتے چلے جائیں گے تو ان تمام چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ آخرت کے تعلق سے جو بھی چیزیں موت کے بعد کی تعلق سے مابعاد الموت ان تمام چیزوں کو سب سے پہلی چیز کیا ہے شریعت کے اندر یہ چیزیں بیان کی گئیں اس لئے ہم اس پر پکا ایمان رکھنا چاہیے ہم کو عقل سے ثابت کرنے کی بھی حصے ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو سمجھانے کے لئے بس عقل کی مدد لینا پڑتا ہے بس اوقات حص کا حص کی مدد لینا پڑتا ہے ورنہ ہم کیا کہیں گے قرآن و حدیث کے اندر خبر کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہم کو اس پر پورا یقین ہے ایمان ہے بس سوئی میں کیا تو جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو سمجھانے کے لئے بس اوقات ہم ان تمام چیزوں کو استعمال کریں گے تو ایمان بالیوم آخر ختم تو آخر رکن ایمان بالقدر اچھی بری تقدیر پر ایمان اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم معلوم کا نکوشش کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دنوں میں ایمان کو راسخ کر دے اور ایمان میں خلل پیدا کرنے والے شبہات سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو بچائے رکھیں آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين